بات صرف یہیں مکمل نہیں ہوتی نا مسلمانوں اب وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے علی کو دیکھا آج ہر دل علی کی محبت کا پیاسہ ہے آج ہر دل محبتِ علی کا کاشانہ بنا ہوا ہے پھر ہم تو اس عبادت سے محروم ہیں مگر میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے میرے آقا کا دربار وہ دربار ہے آپ نے یہ تو فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے مگر آقا نے فرمایا وَذِكْرُ عَلِكٍ عِبَادَةٍ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اب جو لوگ علی کو دیکھ نہیں سکتے وہ علی کا ذکر کر لیں کیونکہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے حضراتِ محترم آقا نے فرمایا آنا مدینة العلم وہ علی کیون بابو ہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے آخری بات بس آخری بات کروں گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ابھی چند دن گزرے تھے مستیر نبوی شریف کے دروازے پر ایک ضعیف شخص آیا جس کے چہرے پر رومان دھنکا ہوا تھا ہاتھ میں آسا تھا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کر وہ شخص کہتا ہے السلام علیکہ یا اصحاب رسول اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تم پر سلام ہو سب نے جواب دیا اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ بے شک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کی جدائی کے غم کی وجہ سے تمہاری طبیعت پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے مگر سنو حضور کا زاگیری وصال ہو گیا مگر جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ اللہ حی اور قیوم ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اسے کبھی موت نہیں آنے والی اس کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہ کہتے ہوئے وہ اندر آئے اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں تم میں وسیع رسول کون ہے تو صحابہ اکرام نے سرکار مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وسیع رسول ہے اب وہ آگے بڑھے اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا کائنات کہتے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتْ یا مُزِیر اے قوے والا آپ نے اس کا نام لیا اس کی نسبت بیان کی وہ حیرت سے کہتا ہے کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا اور میں قوے سے آیا ہوں تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے اللہ اکبر مولا کائنات فرماتے ہیں سنو مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے زاگری پردے کے بعد چند روز کے بعد ایک شخص اس نام کہائے گا اور اس کا حال یہ ہوگا کہ جب اس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اے مزیر جب تُو نے اپنی قوم پر اعلان کیا کہ اے لوگوں بتوں کی بندگی چھوڑ دو بتوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دو اس لیے کہ آخری رسول مکت المکرمہ میں مبعوث ہو چکے ہیں ان کا کلمہ پڑھ لو تو جنت پالو گے کہتے ہیں کہ تم نے جب اپنی قوم کو حضور کے دین کی طرف بلایا تو تمہاری قوم والوں نے تمہیں کوئے میں پھیکا اور تمہیں اس میں قید کر دیا اللہ اکبر تم دین سو سانٹھ سال کی عمر کے ہو مولا کائنات فرماتے تمہاری عمر تین سو سانٹھ سال ہے تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا پروردگار میں طویل مدتوں تک قید میں رہا ہوں کرم فرما اور میری حالت پر رحم فرما کر مجھے آزادی عطا فرما رب نے ایک طوفان بھیجا تیری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی اور اللہ نے تجھے کوئے سے رہائی عطا فرمائی اس کے بعد تُو سفر کر کے سیدھا مدینہ فقیبہ آیا ہے اس نے کہا تم نے سچ اور حق بیان فرمایا اللہ اکبر اب وہ کہتا ہے اے علیق المرتضی میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں اب سوال تو بڑے لمبے ہیں میں ان میں سے چند سوال بیان کرتا ہوں پہلا سوال اس نے کیا وہ مرد کون سا ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا علیق المرتضی مسکرائے اور فرمایا وہ سجیدنا آدم علیہ السلام ہے اس نے دوسرا سوال کیا وہ عورت کون سی ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی فرمایا وہ سیدہ حووہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس نے سوال کیا وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا میرے مولا مسکرائے اور فرمایا وہ سجیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی ماں تو ہے مگر باپ کوئی نہیں جن کی ماں تو ہے باپ کوئی نہیں اب اس نے سوال کیا وہ کون سی عورت ہے جس نے تین گھڑیوں میں تین ساتھ میں بچے کو جنا مولا کائنات نے فرمایا وہ سیدہ مریم ہے پہلے گھڑی میں وہ حمل سے ہوئی دوسری گھڑی میں انہیں دردے سہ ہوا اور دوسری گھڑی میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس نے سوال کیا وہ کون سی نرچی اچھے ہے جس نے جاندار کو جنم دیا وہ کون سی جمادات ہے جس نے جاندار کو پیدا کیا حضرت مولا کائنات نے فرمایا وہ پتھر ہے وہ پہال ہے جس سے سکی دنا سالِ علیہ السلام کی اٹھنی برامت ہوئی تھی حضرت سالِ علیہ السلام کی اٹھنی پیدا ہوئی تھی حضرت سالِ علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا آپ نے پہال سے اٹھنی کو نکالا تھا زندہ اور جاوید پہال سے اٹھنی کو نکالا تھا اللہ اکبر اب وہ مزیر نام کا شخص کہتا ہے وہ کون سی دو شے ہیں جو آپس میں دوستے ہیں ان کے درمیان نفرت کبھی نہیں ہوگی میرے مولا مسکرائے اور فرمایا وہ جسم اور روح ہے ان کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ آپس میں کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہے کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے محب ہے یہ روح اور جسم ہے اس نے کہا وہ دو کون سی شے ہیں جو آپس میں کبھی نہیں ملتے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے فرمایا وہ زندگی اور موت ہے جو کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے اللہ اکبر پھر پوچھا وہ کون سے دو متحرک ہے جو کبھی ساکین نہیں ہوں گے فرمایا وہ سورج اور چاند ہے وہ سورج اور چاند ہے جو کبھی ساکین نہیں ہوں گے فرمایا وہ کون سے دو ساکین ہے جو کبھی متحرک نہیں ہوں گے فرمایا وہ زمین اور آسمان ہے اللہ اکبر اس نے پوچھا یہ بتاؤ وہ کون سی مخلوق ہے جس نے کھایا تو بہت کچھ مگر پیا کچھ نہیں اللہ اکبر مولای کائنات نے فرمایا وہ سکیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حسا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ ازدہا بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے جتنے ساپ چھوڑے تھے ان تمام ساپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسے نے نگل لیا کھا لیا تو یہ حضرت پیغمبر موسیٰ کا حسا ہے جس نے کھایا تو بہت کچھ ہے مگر پیا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں پھر پوچھا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر پھرتی رہتی ہے فرمایا یہ وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونوس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور حضرت یونوس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں تھے اس کے باوجود یہ تیر رہی تھی اللہ اکبر اب وہ سوال کرتا ہے یہ بتاؤ ماں کی شکم میں جب حمل تھیرتا ہے جب حمل قرار پاتا ہے تو جسم کے آزا میں سب سے پہلے کون سا وجود بنتا ہے جسم کا کون سا پاٹ بنتا ہے پوڈی کا کون سا پاٹ بنتا ہے اللہ اکبر مولائے کائنات مسکرائے اور فرمایا سب سے پہلے شہادت کی انگلی بنتی ہے اللہ اکبر وہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ قبر میں سارا جسم زمین کھا جاتی ہے مگر کون سا بوڈی کا پاٹ کون سا جسم کا حصہ زمین چھوڑ دیتی ہے کون سا بوڈی کا حصہ باقی رہ جاتا ہے مولائے کائنات پھر مسکرائے اور فرمایا سنو وہ ریڑ کی ہٹی ہے وہ ریڑ کی ہٹی ہے اللہ اکبر اب وہ کہتا ہے وہ کون سی زمین ہے جس پر ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی اور قیامت تک اب اس زمین پر روشنی نہیں پڑے گی اللہ اکبر میرے مولا پھر مسکرائے اور فرمایا سنو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریہ پر حسام آ رہا تھا اور دریہ میں جب راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ اس راستے سے گزرے پیچھے پیچھے فیرون کا لشکر آیا اس زمین پر جو اس وقت سورج پڑا حضرت موسیٰ گزر گئے آپ نے عزا مارا پانی کو پھر ملا دیا یہ وہ زمین ہے اس وقت سورج کی شوائے وہاں پڑی تھی اب قیامت تک کبھی سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچنے والا اللہ اکبر مدیر پیشانی کو چھومتا ہے میرے مولا کی اور کہتا ہے واقعی تم وسیع رسول ہو اللہ اکبر اس کے بعد مدیر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں روزہ رسول پر حاضر ہونا چاہتا ہوں صحابہ اکرام ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے مولا کائنات نے فرمایا اے میرے دوستوں پھیر جاؤں اکیلے جانے دو وہ اکیلے گئے مولا کائنات نے فرمایا ابھی کچھ دیر میں مزیر کا انتقال ہو جائے گا مزیر گئے میرے آقا کی قبر پر آپ کی تربت پاک کی زیارت کی مزار پاک کا دیدار کیا اور اتنا زارو کتار روئے کہ حضور کے قدموں میں روتے روتے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا اللہ اکبر حضرات محترم یہ مولا کائنات کی ذات ہے کہ حضور کے ویسال کے بعد کون آنے والا ہے علی جانتے ہیں مولا کائنات جانتے ہیں اور وہ کیا کیا پوچھنے والا ہے وہ کیا کیا پوچھنے والا ہے علی وہ بھی جانتے ہیں ارے بنتِ رسول ملکِ فردو سے بری سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ خاتونِ جنت حسنین کی مادر مصطفیٰ کے دل کی راحت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر شکایت کرتی ہے کس کی مولا کائنات کی کہتی ہے بابا سب کچھ بڑا اچھا ہے مگر علی کی ایک شکایت ہے کیا شکایت ہے عرض کرتی ہے بابا علی ہر رات تو عبادت کرتے ہیں مگر جو لیلت الجمہ ہے شبہ جمہ ہے جو ساری راتوں سے افضل رات ہے بڑی مبارک رات ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول رات ہے سیدہ کہتی ہے جب شبہ جمہ آتی ہے تو علی سو جاتے ہیں حضور مسکرائے فاطمہ کہتی ہے بابا جو رات میں عبادتوں کا ثواب پڑ جاتا ہے علی ان رات میں چادر ہول کر سو جاتے ہیں اللہ اکبر جب یہ کہا تو مصطفیٰ مسکرائے اور فرمایا اے میری شہزادی تمہیں معلوم نہیں اللہ نے علی کی روح سے ایک پرندہ پیدا کیا ہے ہر رات جس میں علی عبادت کرتا ہے ہر رات جس میں علی عبادت کرتا ہے اور جب لیلت الجمہ جب شبہ جمہ آتی ہے اب جس میں علی نہیں اب علی کی روح آسمانوں میں پہنچتی ہے اور آسمانوں میں علی کل مرتضی کی روح عبادت کرتی ہے اے میری شہزادی آسمان میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں علی کا سجدہ نہ ہوا ہو اسی لیے تو علی کل مرتضی خود ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پوچھو کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں آسماندہ آسماندہ آسماندہ